موسیقی نمسکار سواگت ہے آپ سب کا یہ ہے بی بی سی دنیا اور میں ہوں شیوانی کوہک چار سال سے چھڑے یمن کے گرہیود میں اب تک جا چکی ہیں ہزاروں عام لوگوں کی جانیں سین اور ودروہیوں کے بیچ لڑائی میں کئی ناغرک ہو رہے ہیں بارودی سرنگوں کے شکار اتحاسک فیصلے میں ایک اسرائیلی سینک کو عدالت نے پایا فلسطینی وقتی کے ہتیا کا دوشی رکشہ منتری نے کہا عدالت کا فیصلہ کڑا ہٹلر کی جیبنی مائن کامف کے تازہ سنسکرن پر بڑھ رہا ہے ویواد آلوچکو نے کہا محول کو خراب کر رہی ہے یہ کتاب لکڑی کے گھر تو خوب سنے ہوں گے لیکن اب بن رہے ہیں کارٹ کے گگن چمبی ٹاور اور آخر میں جانیں گے چار سال پہلے ہٹ ہوئے اس گانے سے نام کمانے والے شاہد نظیر کیا کر رہے ہیں آج کل لاہور میں سواغت ہے آپ کا بی بی سی دنیا میں یمن میں سعودی سمرتھت سرکاری سینہ اور ہوتھی ودروہیوں کے بیچ راجدھانی سنا پر قبضے کے لیے دو ہزار چودہ سے بھی شنجنگ چڑی ہے مارچ دو ہزار پندرہ سے سعودی گٹ بندن یہاں جم کر بمباری کر رہا ہے یمن کے زیادہ تر حصے پر اب بھی ودروہی ہوتھی لڑاکوں کا قبضہ ہے بی بی سی سنبادادہ نوال المگافی نے یمن سے عام ناغرکوں کے حالات پر یہ رپورٹ بھیجی ہے ودروہیوں کے قبضے سے راجدھانی سنا کو چھوڑائنے کی جنگ یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ پہاڑ سینہ اور ودروہیوں کے بیچ آخری رکابت ہیں سینہ کے اس صدقاری نے بتایا کہ ایسے پہاڑ ودروہیوں کے لیے ڈھال کا کام کر رہے ہیں یہ پہلی بار ہے کہ کوئی انتراثری سماچار چینل یہاں تک پہنچا ہے ہر دن میں ہم لوگ کچھ آگے بڑھتے ہیں اور ہر دن ودروہی کچھ علاقہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں سعودی عرب کے سمرتن کے باوجود سینہ نے کچھ خاص کامیابی حاصل نہیں کی ہے بارودی سرنگوں کے نشانے پر عام لوگ پھنستے رہے ہیں سینہ ان بارودی سرنگوں کے لیے ہوتھی ودروہیوں کو ذمہ دار مانتی ہے یہی حالات ہیں جو یمن کی جنگ کو دنیا میں سب سے بھیان کر لڑائی بناتے ہیں میری پتنی یہاں نماز پڑھ رہی تھی میرا بیٹا اور بیٹی یہاں بیٹھے تھے نماز کے بعد اس نے بچوں کے لیے کمبل اٹھایا کمبل اٹھاتے ہی زوردار دھماکا ہوا میری پتنی بیٹا اور بیٹی تینوں مارے گئے لیکن ہوتھی عام لوگوں کے گھروں میں بارودی سرنگ بچھانے سے انکار کرتے ہیں ان بارودی سرنگوں کے لیے کوئی بھی ذمہ دار کیوں نہ ہو ان کی وجہ سے یمن کے گریود میں شانتی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی اور اب ڈیجیٹل دنیا کی حل چل میانمار کے رکھائن پرانت میں ہوئی ہنسہ کی جانچ کرنے والے ایک سرکاری آئیو کا کہنا ہے کہ اسے روہنگیا مسلمانوں کے نرسنگھار کے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں پچھلے سال اکتوبر میں میانمار کے سرکشہ بلوں نے رکھائن پرانت میں ابھیان چھیڑا تھا اس کے بعد دسیوں ہزار روہنگیا لوگ وہاں سے بھاگ گئے ڈانلڈ ٹرمپ نے روز پر امریکی چناؤں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے آروپوں پر ایک بار پھر شنکا جتائی ہے ایک ٹویٹ کے ذریعے ٹرمپ نے کہا کہ خوفیہ ایجنسیوں کی ایک بریفنگ میں ان کے شامل ہونے کو ٹالا جا رہا ہے لیکن سرکشہ دکاریوں کا کہنا ہے کہ یہ بریفنگ پہلے راشت پتی اوباما کو دی جائے گی اسطانبول کے رینہ نائٹ کلب میں ہوئے آتنگ کی حملے میں شامل حملہ ور کی پہچان کر لی گئی ہے ترکی کے ودیش منتری میولوت کےوہ زوگلو نے اس خبر کی پشٹی کی ہے حالانکہ انہوں نے حملہ ور کی پہچان ظاہر نہیں کی فیلحال یہ حملہ ور پولیس کی گرفت سے باہر ہے اسرائیلی عدالت نے ایک اسرائیلی سینک کو ایک فلسطینی حملہ ور کی ہتیا کا دوشی پایا ہے بیس سال کے سارجنٹ ایلور ازاریا پر عبدالفتہ الشاریف کو گولی مارنے کے آروپ تھے یہ گھٹنا ہے برون کے ویسٹ بینک میں ہوئی تھی فیصلے کے بعد بی بی سی سنواداتا یولان نیل نے ہمیں یہ ریپورٹ بھیجی ہے عدالت نے کہا ہے کہ فلسطینی ویقتی عبدالفتہ الشاریف کو بے وجہ گولی ماری گئی ایک اسرائیلی سینک کے خلاف کسی فلسطینی کو مارنے کے آروپ کی ایسی سنوائی ہونا بہت ہی درلب بات ہے کئی اسرائیلی نیتا بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ معاملہ دالت میں جائے یہ حتیہ پچھلے سال مارچ میں ہوئی جب اسرائیلی پر چھوڑے سے فلسطینی حملوں کی ایک لہر سی چھڑی ہوئی تھی آج رکشہ منترالے کے مکھیالے کے باہر سرجنٹ ازاریا کے سمرتھکوں کے ساتھ جھڑب بھی ہوئی لیکن اسرائیلی سینہ نے صاف کیا ہے کہ وہ نیتک مولیوں کو بہت گمبیرتا سے لیتی ہے اور بس ایک دن پہلے ہی سینہ دھکش نے کہا تھا کہ سینہ جنتا کی رائے سے نینترت نہیں کی جا سکتی ہے کیونکہ جب ایک 18 ورش یہ ویتتی جب سینہ میں بھرتی ہوتا ہے تو وہ بس ایک سینک بھر ہے ایڈالف ہٹلر کی مشہور کتاب مائن کامف یعنی میرا سنگھرش کے نئے سنسکارن کو آئے ایک سال ہو چکا ہے اس دوران اس کتاب کی پچیاسی ہزار پرتیاں بیچی گئی ہیں لیکن دو ہزار سولہ کے اس نئے سنسکارن کو جرمنی میں آلوچنا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایڈالف ہٹلر کی ویوادس پت کتاب مائن کامف کو پچھلے سال جانوری میں دوبارہ چھاپا گیا لیکن اس بار یہ کتاب اپنے واسطوے گروپ سے کچھ الگ تھی اس سمپادت سنسکارن میں ہٹلر کے بدنام گھوشنا پتر اور ان کے پرچار کرنے کے طریقے اور گلتیوں پر روشنی ڈالی گئی ہے ہم نے پہلی بار جانچ کے آدھار پر کتاب کا ایک مہتوپون پرکاشن نکالا ہے تاکہ جو لوگ اکلمندیز کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ ایسا کر سکے لیکن اس سمیں جب جرمنی میں دھردکشن پنتھی راجنیدک پارٹی زور پکڑ رہی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ نیا سنسکارن پرکاشکوں کی لاپرواہی کو درشاتا ہے وہی پرکاشکوں کا ماننا ہے کہ یہ کتاب ہٹلر کے پرچار کو بڑھا چڑھا کر بتانے کے بجائے اصلی تتھیوں کو سامنے رکھتی ہے اور اب ایک نظر بی بی سی شوٹس پر کھیل کھیل میں جب واؤڈی شوف کا بھائی اس علماری کے نیچے آ گیا تو اس نے حمد نہیں ہاری اور لگاتار کوشش کرنے کے بعد آخر اپنے جڑوان بھائی کو باہر نکال لیا ماباپ نے یہ ویڈیو باقی لوگوں کو ایسے فرنیچر سے ساودھان رہنے کے مقصد سے جاری کیا ہے شکاگو کے بروک فیلڈ چڑیا گھر میں یہ اورنگوٹین نئی مہمان ہے اس کا جنب 20 دسمبر کو ہوا اور ابھی تک اس کا کوئی نام نہیں رکھا گیا ہے چڑیا گھر کے لوگوں نے بتایا کہ یہ ننی اورنگوٹین اکثر اپنی ماں سے چپکی رہتی ہے نوروے کے ایک شہر میں ایک اونچی امارت بن رہی ہے جو ذرا ہٹ کر ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بلڈنگ لگ بھگ پوری طرح سے لکڑی سے بن رہی ہے نوروے میں کئی آرکیٹیکٹ اب اس اور خاص دھیان دے رہے ہیں ان کا مقصد لکڑی کے ایسے ہی اپارٹمنٹ بنانا ہے کچھ کا کہنا ہے کہ یہ دنیا میں گھروں کی قلت کو دور کرنے کا راستہ ہو سکتا ہے یہاں نوروے کے برگن شہر میں دنیا کی لکڑی سے بننے والی سبسی اونچی امارت تیار ہو رہی ہے دراصل اس کا ڈھانچہ تو کہیں اور بنایا گیا تھا بس یہاں اسے جوڑا جا رہا ہے اور اب تھوڑی تھوڑی دوری پر کانکریٹ لگا کر اسے مضبوط کیا جا رہا ہے لکڑی کے ایسے بڑے بڑے پینل تیار کیے جاتے ہیں جو انہیں ہلکہ مضبوط اور آگ پرتی روضی بناتے ہیں آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ایک کرانتی کاری پرکریہ ہے لکڑی ہی گھروں کا بھوش ہے ہمیں ادھک گھروں کی ضرورت ہے لیکن ایسے طریقے سے نہیں جس سے جلوائی اوپریورتن اور بڑھ جائے لوگوں کو یہاں رہنا اور کام کرنا اچھا لگتا ہے کیونکہ لکڑی انہیں باہر کھلے ماحول میں ہونے کا احساس کراتی ہے لکڑی کے گھر بنانے کے لیے ونوں کی کٹائی کرنی ہوگی لیکن اس کے باوجود کچھ آرکیٹیکٹ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ پریاورن کے لیے بہتر ہے تو کیا یہی ہے گھروں کا بھوش چار سال پہلے لندن کی ایک مارکٹ میں مچھلی بیچنے والے شاہد نظیر کا ایک گانہ سب کی زبان پر تھا ون پاؤنڈ فش نام کے اس گانے کو وہ مچھلی بیچتے ہوئے گاتے تھے بعد میں انہیں لاہور لوٹنا پڑا بی بی سی ایشن نیٹ ورک کی شبن محمود نے لاہور میں ان کے گھر پر ان سے ملاقات کی شاہد نظیر رات و رات اپنے انوکھے گانے کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہو گئے تھے لیکن ان کے پنک اڑان بھرتے اس سے پہلے ہی انہیں صحیح ویزا نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان لوٹنا پڑا پاکستان پہنچ کر شاہد نے اپنے گانے کو پنجابی میں ڈھالا شاہد کہتے ہیں کہ وہ پھر سے لندن کے اس بازار میں مچھلی بیچنے ضرور جائیں گے جہاں سے انہوں نے شروعات کی تھی ون پاؤنڈ فش سے پہلے میں کچھ نہیں تھا جو بھی بنا اسی گانے کے بعد بنا وہ دوبارہ بریٹن تو آنا چاہتے ہیں لیکن یہاں کے قانون کے حساب سے یہ آسان نہیں ہوگا فلحال انہیں ون پاؤنڈ فش سے ہی سنتوشت ہونا ہوگا دنیا بھر کی خاص خبروں کے ساتھ ہم کالیسی وقت پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے بی بی سی دنیا کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکار موسیقی